بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد والی وعصابی اجمعین اما بعد مصنی رحمت اللہ تعالیٰ نے سہارت اور تحارت سے متعلقات جو مسائل تھے اس کو ذکر کیا اب اس کے بعد امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ اصل جو مقصود ہے اس کو تمہارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے پہلے شرط کو ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد مشروع کو ذکر کیا جاتا ہے اس وجہ سے سہارت جو کہ نماز کے لئے شرط ہے اس کو پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا پہلے جو شرط تھے ان کو بیان کیا اب اس کے بعد تمہارے سامنے مشروعات کو بیان کر رہے ہیں نماز کے لئے تحارت کا ہونا ضروری ہے اس وجہ سے اس کو ذکر کیا اب اس کے بعد نماز اور نماز کے متعلقات تمہارے سامنے دوسری تفصیلات سامنے ذکر کی جا رہی ہے سلات کے لوگوی معنی میں پانچ یا چھے قول نکل کیا جاتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ سلات بمانے دعا کے ہے چونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے ہم اس کا جزوز ہیں اس وجہ سے اس کو سلات سے تعبیر کیا گیا دوسرا قول یہ ہے کہ سلات تحریک سلوین سے ہے یعنی کمر کے پاس جو دو ہڈیاں ہیں اس کے اوپر پورا ودم جمع ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے وہ نماز میں حرکت کرتے ہیں اس وجہ سے اس کو سامنے رکھ کر سلات سے تعبیر کیا تحریک سلوین سے محفظ ہے اور اسے سلات کا عفض کیا گیا بہرحال نماز اللہ تعالیٰ کے مخصوص عبادت ہے اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے وما خلق تلجن نوالن سے اللہ لیابدون تو اس وجہ سے اب اصل جو عبادت ہے اس اصل عبادت کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلا باب امام بخاری رہوانت اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا بابن کئی ففوریزتی سلات نماز کیسے فرض کی گئی اور نماز کم فرض ہوئی کس طریقے سے ہوئی تو اس کی تفصیل کو تمہارے سامنے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور اصل اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے جس میں حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر آسمان کی دھرف اللہ تعالیٰ نے سفر کا موقع تفرمایا اور حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم جس مورو کے ساتھ تشریف لے گئے پہلا جوز یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تگلانے کا یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے اس وجہ سے اس کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو لوگت میں عصرہ سے تعبیر کرتے ہیں عصرہ کہتے ہیں رات کو رات کے حصے میں چلنا تو کیونکہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی رات تشریف لے گئے تھے اور رات ہی رات واپس بھی آ گئے اس وجہ سے قرآن پاک میں عصرہ سے اس کو تعبیر کیا گیا بیرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد جو ہے بیت المقدس سے جو آسمان پر تشریف لے گئے سیزت المنتحہ اور اللہ تعالیٰ کو جہاں تک منظور تھا وہاں تک پہنچے یہ اس کو میراج سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کے معنی اوپر جانا اوپر چڑھنے کے معنی میں آتا ہے تو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے جس مولور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھلایا اس کے تفصیلہ تمہارے سامنے ابھی آ رہی ہے تو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور میں بلایا اور پھر وہاں سے نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس تفصیلات کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لئی اس ترجمت الباب میں تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں نماز کی فرضیت کب ہوئی اس سلسلے میں جیسا کبھی بتایا کہ عسرہ اور کیا ہے میراج دور الفاظ ذکر کیا جاتے ہیں تو یہاں پر جو فرضیت ہوئی ہے وہ میراج میں ہوئی ہے اسرہ اور میراج دونوں ایک ہی وقت میں ہوئی یا دونوں الگ الگ وقت میں ہوئی تو اس میں بھی مختلف اقوال نکل کے جاتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم جسمانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا اور وہاں نماز کو فرض کی گئی اور اسرہ جو ہیں اسی رات میں ہوئی اور میراج بھی اسی رات میں ہوئی امام بخار رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی رجحہ نہیں ہے اس وجہ سے امام بخار رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی ایک رات میں اسرہ بھی ہوئی اور میراج بھی ہوئی اس وجہ سے کہا کہ امام بخار رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا دیا دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ کیا ہے آسمان پر بلایا لیکن ہر مرتبہ جو ہے دوسرا وہ خواب میں ہے روحانی اسرہ ہے یا روحانی میراج ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جیسے کہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے تو اس طریقے سے جسم و جسمانیت کے ساتھ میراج ایک ہی مرتبہ ہوا اور اسرہ متعدد بار کیا ہے میراج روحانی متعدد بار ہوا ہے بہرحال حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کس طریقے سے لے گیا ہے کب لے جائے گئے وہ ابھی تفصیل تمہارے سامنے آئے گی لیکن سب سے پہلی بہار سے کہ کب ہوا حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں رسالت ملی اور رسالت ملنے کے بعد تیرہ سال تک حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ رہے ایک اور تو یہ بھی ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی چالیس سال کے عمر میں رسالت ملنے کے ساتھ ہی حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم پر دو نماز فرض کر دی گئی تھی اور حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم دو نماز کو پڑھتے تھے اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی وہ میراج میں ہوئی لیکن یہ میراج کون سے سن میں ہوا اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج ہوا وہ بارہ سال بارہ سال گزر چکے تھے باست کے اس وقت ہوا اب یہاں پر ایک دوسری بحث ہے کہ حضرت خدیج عطل قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی یا حضرت خدیج عطل قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھی حضرت خدیج عطل قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچوں نمازوں کو پڑی یا پانچوں نمازوں کو نہیں پڑی اس میں بھی دونوں قول نقل کیا جاتے ہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بارہ ہجری کے بعد حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم پر جی میراج ہوئی اور اس وجہ سے حضرت خدیج عطل قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تھا اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت میراج نہیں ہوئی تھی دوسرا اختلاف یہاں پر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میراج ہوئی وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے میں نے ابھی بتایا کہ ایک مرتبہ جسمانی ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ دوسرے کئی مرتبہ روحانی ہوئی ہے لیکن موجودہ زمانے بعد حضرت جو ہیں وہ اس طریقے سے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا اور پھر کیا ہے میراج کے واقعے سے وہ انکار کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کے آیات کو دیکھنے سے اور حدیث پاک کے مشاہدہ وغیرہ سے جو وہاں کے حالات ہیں اس حالات کے اعتبار سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ہی آسمان پر تشریف لے گئے تھے اس وجہ سے کہ ایک ہی رات میں جا کر ایک ہی رات میں آ جانا یہ کافروں کو بہت زیادہ عجیب سا رگا اور انہوں نے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچ ماننے سے انکار کیا اور اسی وجہ سے کیا ہے یہ سارے واقعات اور ساری چلے پیش آئی حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو انہوں نے ان کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے کہ اس سفر کے اتنی سہولتیں نہیں تھیں جو حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس وجہ سے وہ انکار کرنے لگے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کرنے لگے پوچھنے بھی لگے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنی ہیں بیت المقدس کی کھیڑکیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہوں کہ میں جسم کے ساتھ کیا ہے بیت المقدس گیا رات و رات اور رات و رات وہاں سے واپس آ گیا تو اگر روحانی طور پر ہوتا تو اس میں پھر کوئی شکال کے بات نہیں ہے اس وجہ سے کہ آدمی جب خواب میں ہوتا ہے تو خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے ایسی چیزیں بھی دیکھتا ہے جب نہیں ہو سکتی لیکن اس کے اوپر کوئی تاجب نہیں کیا جا سکتا اس صورت میں جب انہوں نے یہ تاجب کیا تو یہ تاجبی خود اس بات کے دلیل ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا محراج جس مجسمانیت کے ساتھ ہوا ہے ان کے علاوہ پھر دوسرے اشکالات کہ اتنی تیجری کے ساتھ سفر کرنا مشکل ہے انسان اتنی تیجری سفر نہیں کر سکتا پھر درمیان میں طبقہ زمہری یا طبقہ ناری یا وغیرہ آتا ہے اس میں سے گزرنا مشکل ہے وغیرہ یہ اس قسم کے جو سیاسی اشکالات ہیں وہ سب غلط ہیں اور آج کل تو اللہ تبارک و تعالی نے سائنس کے وجہ سے ان سارے مسائل کو کیا ختم کر دیا بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ جللہ جلالہو ومن والہو نے بھلایا ہے اللہ جللہ جلالہو ومن والہو نے لینے کے لیے کیا ہے سواری بیجی ہے اس وجہ سے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم صحف اور حفاظت کے ساتھ تشریب لے جائے اور حفاظت کے ساتھ تشریب لے آئے اور ہم لوگوں کو چونکہ بلایا نہیں گیا اور ہم خود جانا چاہتے ہیں اس وجہ سے روکٹ ہو گئے رکی اور اس میں بھی ساری ضرورتیں ہم کو اپنے طور پر کرنے پڑ رہی ہیں بہرحال یہ اشکال کے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصرہ کے حقیقت کیا ہے اس میں بہت سارے تفصیلات اشکالات ہو گئے رہے ہیں سب اشکالات کے جوابات دیا گئے ہیں اس وجہ سے اس میں ہمارا آپ کے دائیے ہیں کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی لیکن میراج ہوئی تو کون سے سن میں ہوئی کون سے مہینے میں ہوئی کون سے دین میں ہوئی اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانے سے بہت زیادہ اختلافات نظر آس صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب اور رجب کی ستائیس تاریخ میں حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ میراج کے واقعہ پیش آیا میراج کے واقعہ میں بھی کتاب تفصیل میں جب پہنچو گے تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ سبحان اللہ جی اس رابی عبدی الہی لمدر مسجد الحرام علیہ المسجد الاقصہ والی تفصیلہ تمہارے سامنے آئے گی یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جو ذکر کیا ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں عصرہ ہوا جو قرآن پاک سے ثابت ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور بیت المقدس سے اللہ تعالی نے آسمان پر حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا اور حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جہاں تک اللہ تعالی چاہتے تھے وہاں تشریف لے گئے اللہ تعالی کے زیارت بھی ہوئی اللہ تعالی سے کام کلامی میں بھی ہوئی اور اللہ تعالی نے پچاس نمازوں کو فرض کیا حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپت تشریف لہ رہے تھے جب وہ حدیث آگیا ہے گی اس میں توسک ذکر کریں گے بہرحال پاچھ نمازیں فرض ہو گئی تو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ نماز کے فرضیت عصرہ میں ہوئی اور نماز کے فرضیت اللہ تعالیٰ نے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بولایا اور آسمان پر بولا کر فرضیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری دلیل یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حدیث حرقلہ تمہارے سامنے پہلے تفصیل کے ساتھ گزری تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عبو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد پھر جو کیا ہے ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا حرقلہ کے دروار میں اس کو تفصیل کے ساتھ تمہیں ذکر کیا تھا اور انہی کا ایک حصہ اس جگہ پر ذکر کر رہے ہیں بارشاہ نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کے کرنے کا حکم فرماتے ہیں تو اس وقت حضرت عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا مرونہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلات وصد کے ولی فوابے حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نماز کی فرضیت مکہ مقرمہ میں ہو گئی تھی اور لوگوں کو معلوم بھی تھا اور لوگ نماز زیادہ کرتے تھے تاکہ کافروں کو بھی معلوم تھا کہ ان کے اوپر نماز فرض ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب مکہ مقرمہ میں ہو گیا ہو اس وجہ سے کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اور حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریر لے آئے اس کے بعد سے کیا ہے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فتح مکہ تک حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لئے دو مرتبہ تشریر لے گئے لیکن دونوں وقت ابو سفیان کافلے کو لے کر نکل گئے اور حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی بہرحال پھر فتح مکہ کے موقع پر حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پر امان لے آئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فوری ذاتی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا تو یہ نماز مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو گئی تھی لیکن مکہ مکرمہ میں کب فرض ہوئی کس طریقے سے فرض ہوئی یا کیا واقعہ پیش آیا اس واقعے میں بھی مختلف نسم کی روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابھی طالب میں تھے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہانی کے گھر میں تھے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لٹے ہوئے تھے اور فرشتے آئے اور مکہ شریف میں لے گئے حرم میں لے گئے اور وہاں پر جا کر حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر ہوا وغیرہ ان سب کا اس طریقے سے جمع بھی کیا گیا کہ حضرت امی حانی کے در میں تھے اور حضرت امی حانی کا گھر شعب عبی طالب کے علاقے میں آتا ہے اس وجہ سے کبھی کہہ دیا گیا کہ شعب عبی طالب میں تھے کبھی کہہ دیا گیا کہ امی حانی کے در میں تھے بہرحال حضرت امی حانی لیٹے ہوئے تھے اور رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا وقال ابن عباس حدثن ابو صوفیان ابن حرب فی حدیث حرق ویأمرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلات وصد کے ولی فاوے سلات اور سچائی اور عفت اور پاک دامنی کا ہم کو حکم فرماتے ہیں حدیث ذکر کی حدثنہ یعیہ ابن بقیر ان ابن شیاب ان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ابو ذر یخدیش حدرت ابو ذر گفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما رہے تھے اچانک حضرت جبریل علیہ وسلم آئے اور چھت کو پھاڑ کر گھر میں نازل ہوئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تو بار بار ہوتا تھا لیکن اس وقت حضرت جبریل علیہ وسلم جو تشریب لائے تو خر کے عادت کی طور پر چھت کو پھاڑا اور چھت کو کھاڑ کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جان لیٹے ہوئے تھے وہاں پر تشریب لی آئے بیرحال یہ خر کے عادتی اس وجہ سے ہوا کہ آج آہندہ جو واقعات ہونے والے ہیں یا آج جو جبریل علیہ وسلم تشریب لائے ہیں وہ صرف وہی کے لئے نہیں بلکہ آج بہت سارے ایسے معاملات جو خر کے عادت عام مطلب ایسا نہیں ہوتا اس قسم کے ہونے والے ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے خر کے عادت کے طور پر چھت کو پھاڑ کر حضور جبریل علیہ وسلم نیچے تشریب لائے پھر چھت کو درست کر دیا وہ درست ہو گئی تو یہ بتانا موجود تھا کہ آج بھی چیڑ فارڑ ہو گئے رہا بہت ہوگا اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر صحیح ہو جائے گا درست ہو جائے گا چنانچہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم انسقف بیٹی واناب مکہ تا فنظل جبریل علیہ وسلم ففارڑ صدری حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لائے اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کا اپریشن کیا میرے سینے کو چاک کیا اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے مبارک کو کیا پھاڑا گیا بہرہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرح صدر جس سے ہم کہتے ہیں یعنی سینہ کھول کر دل میں دل میں سے کیا ہے اپریشن کر کے چند چیزوں کو نکالنا اور چند چیزوں کو داخل کرنا جو بھی جیسے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ہوا ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر چار مرتبہ ہوا ہے سب سے پہلے تھا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے در میں تھے اور تین چار سال یا پانچ سال کے عمر تھے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرانے کے لئے جنگل میں دے تھے اس وقت حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے شرح صدر ہوا حضرت جبریل علیہ وسلم آئے حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد سینہ کھاڑ کر حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا اور قلب مبارک میں سے کچھ کالی چیز کو نکال کر ختم کر دیا یہ بچپن کا جو سر صدر ہے بچپنی کے بچپن کی حالت کے جو بچے شرارتیں ہوتی ہیں کھیل کود کی طرح رقبت ہوگی رہا ہوتی ہیں ان چیزوں کو نکال کر حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دور کر دیا حضرت دائی حلیمہ کا جو بیٹا تھا اس بیٹا نے جب یہ دیکھا کہ کسی نے میرے بھائی کے سینے کو فارد دیا تو وہ بھاگتا ہوا دورتا ہوا اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے جا کر بیٹھ کی والدہ گبرائی اور گبرہ کا جلی سے آئی تر دیکھا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کو چوبن بیٹھے ہوئے تھے بیرہار حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈر گئی اور ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس زیادہ رکھنا چاہتی تھی لیکن اس قسم کے واقعے سے وہ گبرہ گئی اور گبرہ کا حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھیج دیا بیرہار حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شک شدر جو ہوا ہے وہ میراج کے وقت حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو محرات کے لئے لے جانا تھا اس وقت ہوا اس وجہ سے کہ اس وقت حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کو ملعہ حلیٰ کے طرف لے جانا ہے وہاں کے انوارات وہاں کے برکات وہاں کے حلات وغیرہ کے لئے حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مضبوط کرنا تھا اس میں حکمت اور ایمان سے اس کو پور کرنا تھا اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اس وقت حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر فرمایا اور تشٹ اور دوسری چیزیں جو ضلوری تھی وہ سب کے سب مکہ مکرمہ سے آسمان سے لائے گئی تھی لیکن پانی جو تھا وہ حوز قوسط کی جدہ پر زمزم کے پانے کو استعمال کیا گیا اور زمزم کے پانے سے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک صاحب کیا گیا اور دوریا گیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حوز قوسط سے بھی زیادہ فضیلت مائے زمزم کی ہے اس وجہ سے کہ اگر مائے زمزم سے بہتر ہوتا تو جیسے اور دوسری چیزیں تشت وغیرہ جنت سے لائے گئی تھی اس طریقے سے کیا ہے پانی بھی جنت سے لائے گیا ہوتا خیر دیرحال حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کو شک شدر کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ سواری لائے تھے اس سواری کو بوراق سے تعبیر کیا جاتا ہے جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا جانور تھا حضور اکرس اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ سلام کے ساتھ حضور اکرس اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تفسر لے گئے بیت المقدس جانے کے بعد اپنے سواری کو بوراق کو ایک جگہ پر بھن لیا گیا اور پھر حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں یا حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا تھا اور حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہوئی اور حضور اکرس اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی اور پھر امامت کرانے کے بعد حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو گلاس پیش کیے گئے ایک میں شراب تھا دوسرے میں دودھ تھا حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دودھ کو اختیار کرتے تو تمہاری پوری عمت کیا ہے شرابی ہو جاتی یہ تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے دودھ کا انتقا کیا جو فطرت کا ہے پھر اس کے بعد حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت المقدس سے حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف گروش کر گئے آسمان کی طرف تشریف لے گئے سب سے پہلے آسمان کے پاس جب گئے تو آسمان کے دروازے بند تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا پوچھا کون کا آواز نہیں آریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اس وجہ سے ہم کو بلاتا لہ رہے ہو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بہرحال پھر اس کے بعد دروازہ کھل دیا گیا حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے پہلے آسمان پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے کہنے پر کہ یہ تمہارے اببہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تفصیلہ تک ہی آگے آ رہی ہے یہاں تک کہ پھر کیا ہے ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی یہاں تک کہ چھٹے آسمان کے اوپر گئے چھٹے آسمان کے پر حضرت مساء صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ساتویں آسمان پر گئے تو ساتویں آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور آسمان کا جو بیت المامور ہے آسمان کا جو قبلہ ہے بیت المامور جو اسی قبلہ کے بالکل سیدھ میں ہے وہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام تشریف فرماتے حضور اکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا پھر اس کے پاس صدرت المنتحہ تک گئے صدرت المنتحہ صدرت کے معنیات ہے بیری کے یعنی بیری کا درخت تو اخیر میں منتحہ پر ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے لیے نیچے سے جو بھی عبادتیں یا نیچے سے جو بھی بات ہوتی تھی وہ وہاں تک پہنچتی تھی ہم جو عبادت کرتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام وہاں تک پہنچتا ہے پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے پسند کیا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے تو اس کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ملعہ آلہ میں جب کوئی حکم یا کوئی بات بتائی لیاتی ہے تو وہ سب سے پہلے صدرت المنتحہ پر پہنچتی ہے اور صدرت المنتحہ سے پھر کے آئے نیچے زمینوں کے طرف ساتوں آسمانوں سے گزر کر زمینوں کے طرف وہ حکامات وغیرہ آتے ہیں تو گویا کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے ایسی انتہا ہے کہ نیچے والوں کا کام وہاں تک اور اوپر والوں کا کام وہاں تک اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہاں سے نیچے دنیا میں پہنچ جاتا ہے یا اگر یہ عبادت پسندی جا کی گئی ہے تو وہ قبول کر لیا جاتا ہے صدرت المنتحہ کے تفصیل بھی آگئے گی حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام صدرت المنتحہ سے آگے حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر تک چلتے رہے اور پھر ایک جگہ پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام نے کہا کہ اب میری بورڈر آ گئی اب اس سے زیادہ میں قریب نہیں جا سکتا اگر اس سے زیادہ قریب میں آگر گیا تو اللہ تعالیٰ کے تجلیات سے مجھے جدا کر رکھ کر دے گی اس وجہ سے آپ کو خود بلیا گیا ہے آپ خود تشریف لی جائیں چنانچہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں سے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کتنا چلے کیا چلے وہ تو وہ جانے جو چلنے والا تھا یا وہ جانے جس نے حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ کو جہاں تک حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جسمانیت کے ساتھ بلانا مقصود تھا وہاں تک حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب ایک جزا پر پہنچے لکھنے والا کلم ہم تو آج کل کلم سے لکھتے ہیں اس میں آواز نہیں آتی لیکن تکتے سے جو لکھا جاتا ہے اس میں باز مرتبہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں کلم میں سے ایک آواز بھی آتی ہے لکھنے کی وجہ سے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلم چلتے ہوئے اور کلم چلنے کی کچھ آواز وغیرہ سنی یہ وہ لوہ محفوظ میں اللہ جللہ جلالہو امانوالہو نے ساری باتیں جو لکھ رکھی ہیں اس میں سے فریش سے نکل کر کے جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہو رہے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے فریش سے لکھ رہے تھے اس جگہ پر حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حساس ہو گیا کہ یہاں تک ہی میرا پہنچنا تھا یہاں تک مجھے لانا مقصود تھا اور اس جگہ پر میں آ گیا اور اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اس وجہ سے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئے اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام عبادتوں کو خالص اللہ ہی کے لئے کیے جاتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے کروں گا اور اللہ ہی کے لئے کرتا رہوں گا جس کا کیا ہے حدیعہ پیش کیا اتہییتو لیلہ والسلواتو والتیی باتو کیا نے میری تمام مالے کولی فہدی عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیعہ قبول کر لیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیشوا السلام علیکہ یا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حظمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا گیا تو سور کرو اور دیکھو کہ کیسا مبارک سما ہے کیسا مبارک وقت ہے کیسے مبارک حالت ہے کہ اللہ جلل جلالہ ومن والوں کے حضور میں حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلل جلالہ ومن والوں کو حدیعہ پیش فرما رہے ہیں اور اللہ جللہ جلالہ اور محنوالوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش فرما رہے ہیں بہرحال بہت خاص موقع ہے دنیا میں ہر ایک آدمی کے پاس اس طریقے سے خاص موقع آیا کرتے ہیں جو زندگے میں کبھی کبھاری آتے ہیں اور بار بار نہیں آتے سمجھ میں نہیں ایسے وقت میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے اگر کچھ یاد رہتا ہے تو اپنے لئے ہی اپنی باتیں یاد رہتی ہیں شبید و فاپ کا موقع آتا ہے تو اس صورت میں دوسری کوئی دوست اپنا خاص خاص دوست ہوگا وہ بھی یاد نہیں آتا بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نیک متبعین کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ جللہ جلالہو و منوالو کے طرف سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا گیا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھ فرمایا ان بندوں کو جو صالح اور نیک ہیں اس وقت ہم اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں اور نماز پڑھتے ہوئے جب یہ آتا ہے السلام علیہ وعلا عباد اللہ السالحین تو حدیث میں آتا ہے کہ سالح لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے اس پڑھنے کی وجہ سے ہمارا سلام ان تمام لوگوں کو تمام سالحین کے اوپر جو سالح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس وجہ سے فاسق فاجر اس میں داخل نہیں اگر اس میں داخل ہونا ہے تو سالح کا تمغاہ حاصل کرنا پڑے گا نیک ہے کوئی کرنے والے گناہ کو چھوڑنے والے بہرحال سب سالح تک یہ سلام پہنچ جاتا ہے جب حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم جب صحابہ نے دیکھا السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین فرسطوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اشہدن لا الہ الا اللہ واشہدن محمد حبدہ ورسول یہی پورا اتحیات ہیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں جب آدمی کسی جگہ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں جب واپس آتا ہے تو اس کو کچھ نکچہ حدیعہ توفہ وغیرہ دیا جاتا ہے اس طریقے سے حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں داخل ہوئے یہاں پر ایک دوسری بحث بھی ہے کہ حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہو ومن والہو کی زیارت کی جہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی اور یہ اختلاف صرف بات کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کے زمانے میں بھی تھا بات صحابہ حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مانتے تھے کہ حضور اکدل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور بات حضورت فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہل کے طرف دیکھو اس کے اوپر تجلی ڈالے جائے گی وہ اگر ٹھہر سکے گا تو تم دیکھ سکو گے اور تجلی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں ایسے آنکھ دی ہی نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے یا جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی دیدار کر سکیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں بلکہ اس وقت تو ہمارے آنکھوں میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اللہ کی پیدا ہوئی کی چیز کو بھی ہم پوری طریقے سے دیکھ نہیں سکتے دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق سورج ہی ہے کہ سورج کو آدمی کیا ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھنے جائے گا تو اس کے آنکھ کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی پھڑ جائے گی بیکار ہو جائے گی جسی وجہ سے سورج گہن کے وقت میں بھی اس کی طرف دیکھنے سے حالانکہ گہن لگا ہوا ہے روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو اس وقت ہماری آنکھوں میں یہ صلاحیت اور یہ طاقت نہیں ہے جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی اس لئے کہ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی چیز سب سے بڑی اچھی چیز جنت سے بھی بڑھ کر جس میں خوشی ہوگی جنت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چیز ہوگی تو اپنے محبوب کی زیارت ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت سے بڑھ کرو کوئی چیز نہیں ہو سکتے ہم جس کی عبادت کریں دنیا میں تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے جس وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت میں جنت میں جب آدمی جائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور جنت میں پھر ہر ایک کے اپنی کٹیگری ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زیارت کرائے گا اور جنت کی نعمت ہے چاہے کتنی اونچی ہو کتنی اچھی ہو لیکن اللہ جلالہ ومن والہ کی زیارت کے بعد وہ ساری چیزیں ایچ نظر آنی شروع ہوگی اور کم تر نظر آنی ہوگی اللہ تعالیٰ کی زیارت کیا ہے اتنی امدہ اور اتنی بہتر ہے بہرحال یہ اپنے اپنے آدمی کا ظرف ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہفتے میں ایک مرتبہ ہو روزہ نہ ہو یا بعض کی دعویوں میں تو لکھا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ایسے ہوں گے کہ وہ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود پورو گلمان کے باوجود اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف تک تکی لداتر دیکھ رہے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو حروق دیکھ رہے ہوں گے ہے اس وقت یہ بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت مسلمانوں کو ایمان وانوں کو جنت میں ہوگی اور یہ کافرین ہیں ان کافرین اللہ تعالیٰ کی زیارت دنیا میں بھی نہیں اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے غصے میں ہوں گے اور غصے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کیا ہیں اپنی زیارت کے لئے پردہ پڑا ہوا ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں بھی ہوں گے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھائی نہیں دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت سے یہ گیر مومنین ہیں وہ محلوم رہیں گے بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی دوسرے بحث جو چل رہی تھی کہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دنیا میں رہتر اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کی عرض و پیش کی تھی یہاں تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ملعی عالیٰ میں ہیں اور ملعی عالیٰ میں ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات اور تقاضی وغیرہ سارے ہو گئے تھے اس وجہ سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جلل جلالہو امن اکلو کی زیارت کی رویت کی اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی اور اللہ تعالیٰ سے بات چید بھی گئے خیر اللہ جلل جلالہو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آدمی کی واپسے ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسے ہوئی تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا ہدیہ ملا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ مسارت ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ بہت ہی امدہ چیز ملی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عشق تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اس تعلق کے اعتبار سے تم گھوڑ کرو تو پتا چلے گا کہ پچاس نماز سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ مسارک ہوئی کتنی زیادہ خوشی ہوئی اور خوشی خوشی حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم اس پچاس نماز کے حدیعے کو لے کر اپنے اوپر اور امت کے اوپر یہ پچاس نمازیں لے کر حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے شروع ہے وہاں سے آئے صدرت الممتحہ پر آئے وہاں سے ساتھویں آسمان پر آئے اور ساتھویں آسمان سے پھر چھٹے آسمان پر ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی دیکھو اس مسئلے کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہو تو گٹیا مثال ہے لیکن اس گٹیا مثال کے ذریعے سے تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر کسی آدمی کو کسی کے ساتھ انتہائی درجے کی سچی محبت ہو جائے اور ایسی محبت ہو جائے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے یاد سے اس کے ترشور سے اس کو دیکھنے سے اس کو کیا ہے چین اور سکون نہ ملتا ہو اور پھر اس کو پچاس مرتبہ سانٹھ مرتبہ یا چوبیس گھنٹے مسلسل اس کو اپنے محبوب کے پاس رہنے کا اپنے محبوب کی مجلس میں جانے کا یا اپنے محبوب کی تصور کا اگر اس کو موقع مل گیا ہے تو اس کو کتنی زیادہ مسلسل ہوگی ارے سمجھ میں آرہا ہے پجربے سے جی کہہ رہا ہو یا ویسے جی کہہ رہا ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی اب اس میں پچاس مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا یعنی نماز میں اللہ جللہ جلالہو ومنو علیہو کے سامنے آدمی موجود ہوتا ہے گویا کہ روحانی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں الحمدلہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی پھر اس کے بعد وہ فرماتا ہے کہ رحمان الرحیم مالک امد دین پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرا حق ادا کیا پھر وہ کہتا ہے اہدنس صلات المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندہ نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا بیرہم الحمد پرنے کے ساتھ حدیث اپاکمی حدیث یہ ہے اور اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات جب آدمی صحیح توجہ اور دیل کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں میں پہنچا ہوں اللہ تعالیٰ کے میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت سبحان رب العظیم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے حمد کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا ان ساری چیزوں کے پر غور پر تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم السلاط و محراج المومنین حضور اکدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ محراج ہوئی تھی اس وجہ سے آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح کو روحانی محراج نصیب ہوتی ہے یعنی اللہ جللہ جلالہو کے حضور میں اس کو پچیس مرتبہ اللہ جللہ جلالہو کے حضور میں پچاس مرتبہ اللہ جللہ جلالہو کے حضور میں ہر وقت کو حاضر ہو کر باتچیت کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حمد کرنے کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وغیرہ کا موقع مل جاہے اور حضور اکدس اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنے محبوب کے ساتھ آلہ درجے کا تعلق تھا اور اتنی مرتبہ عبادت میں حاضر ہونے کی موقع مل گیا یا موقع دیا گیا اس وجہ سے بہت ہی خوشی کے ساتھ پچاس نمازوں کو لے کر تشریف نہ رہے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تھے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ جس نوجوان کو اللہ جللہ جلالہو ومن والوں نے اتنا اچھا مقام عطا کیا جس کی اتنی بڑی امت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کیا ہے زندہ اور جعوید جسم جسمانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے اچھے تک پہنچایا کہ مہراج فرمائی تو ظاہر بات ہے کہ حدیعہ بھی کچھ زیادہ ہی دیا گیا ہوگا اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا حدیعہ ملا تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے مصرف کے ساتھ خوشی کے ساتھ فرمایا کہ مجھے پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ دیکھو میں تم سے پہلے دنیا میں رہ کر آیا ہوں دنیا والے لوگ کیسے ہیں کیسے ہوتے ہیں جس کا بہترین تجربہ مجھے ہے ہمارے اوپر صرف دو ہی نماز فرض تھی لیکن میری امت اس دو نمازوں کی بھی فرض کی ادائی کی اچھی طریقے سے نہیں کر سکے تو آپ کے امت تو ویسے بھی کمزور ہے زریف عمر کے اعتبار سے بھی اور آخر زمانے کے اعتبار سے بھی اس وجہ سے آپ کے امت یہ پچاس نمازوں کو ادار نہیں کر سکے گی اس لئے میری رائی یہ ہے کہ آپ پھر دو بڑا اللہ جللہ جلالہو وامان والوں کے حضور میں تشریع لے جائیں اور لے جاکا کچھ تقفیف کا یا تقفیف کی گزارش کریں تاکہ کچھ تقفیف ہو جائے چنانچہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اجازت مرد فرمائی کہ مساجد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے چنانچہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھٹے آسمان سے ساتویں پر ساتویں سے صدرت المنتحہ پر اور صدرت المنتحہ سے پھر اخیر میں جہاں تک حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں نماز پر ہوئی تھی وہاں تک پھر پہنچے اور وہاں جاکر اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ یا اندل جلال او امن والو اس پچاس میں سے کچھ حفظ کر دی جائے کچھ کم کر دیا جائے اس لئے کہ میری امت جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے سبعدہ نہیں کر پائے گی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی وقت میں پچیس نمازوں کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے پچیس پڑھو حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم پچیس نماز کو معاف کر آ کر پھر واپس آ رہے تھے پھر اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں یہ بھی بہت ہے ابھی اس میں کم کر رہا ہو چنانچہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشیر لے گئے پھر کم کر رہے پھر واپس آئے پھر کم کر رہے پھر واپس آئے اور پھر حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کو کم کرانے کے لئے پھر بھی جا وہ تو یہ بھی سکتا تھا کہ ایک ہی وقت میں پانچ ہو جاتی یا ایک ہی وقت میں پانچ فرض ہو جاتی لیکن بار بار حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہو امن والہو کے حضور میں جانے کا اور اللہ جل جلالہو امن والہو کو حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا یہ موقع نہیں ملتا اور یہ موقع کیا ہے جو عاشق و معاشق ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے میں جانے میں مجلس میں بیٹھنے میں کتنا فائدہ اور کتنی مسارت ہوتی ہے بہرحال حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے اب کیا دس واقعی دے گئی تھی اللہ جللہ جلالہو امن والوں نے پانچ کر دی کہ چلو پانچ ماہ پر دیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پانچ کو لے کر وہاں سے واپس چلے ابھی کچھ تھوڑی سی جگہ چلے ہی تھے مڑے ہی تھے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ محمد سن لو ہمارے یہاں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو مٹایا نہیں جاتا ہمارے یہاں تمہاری امت کے اوپر پچاس نمازیں لکھی ہوئی ہیں پچاس نمازیں تمہارے پر فرض ہیں اس وجہ سے کیا ہے پچاس نماز ہی کا سواب تمہیں ملے گا تم پانچ نماز پڑھو لیکن ہماری طرف سے پچاس نماز کا تم کو سواب ملے گا ایک نماز پڑھو تو دس نماز کا سواب ملے گا تو اس طریقے سے ہوگی تو پچاس ہی لیکن پانچ پڑھو گے تو پانچ پڑھنے کے وجہ سے پچاس کا سواب ملے گا سن کر پھر چلے پھر مساء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پانچ نماز کے بعد بھی حضرت مساء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جاؤ جا کر کچھ کم کراؤ میری امت دو نماز بھی نہیں پڑھ سکی تھی آپ کے امتوں ویسے بھی بہت کمزور ہے وہ پچاس نماز پانچ نماز کیسے پڑھے گی لیکن حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اب مجھے شرم آتی ہے اور ہر وقت نماز معاف ہوتی رہی پانچ رہ گئی تھی پانچ بھی معاف ہو جائے گی تو میں لے کر کیا جاؤں گا اس وجہ سے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانی اور وہ پانچ نمازوں کو لے کا حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہاں ایک باتیں یاد کرنا کہ یہ امت سارے امتوں سے بہتر ہے ہمارے رسول تمام رسولوں سے بہتر ہے ہمارے شریعت تمام شریعت جو اس سے پہلے گزری ہے ان تمام شریعتوں کی جامع ہے اس طریقے سے عبادت میں بھی اللہ جللہ جلالہ ومن والوں نے پرانی قومیں اور پرانی امت جو نماز پڑھتی تھی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے دنیا میں آئے تو یہاں دیرہ تھا اور کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پول جن پریشانی میں مقتلع تھے بہت بڑی نعمت تھی چھلی گئی تھی اس وجہ سے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جتنا روئے ہیں تمام انسان مل کر بھی اتنا روئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے رونے اور آنسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ نے جو ناراضگی جو کیفیت جو سیاہی بدن وغیرہ پر لگے جس ساری سیاہی وغیرہ کو دور کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے حجر کی نماز پڑھی اسی طریقے سے زہر کی نماز کیا ہے دوسرے انبیاءوں نے پڑھی حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی وغیرہ یعنی یہ دوسری جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلی امتوں نے پڑھی ہوئی ہے کسی نے فجر پڑھی کسی کے اوپر فجر پرستی کسی کے اوپر زور پرستی کسی کے اوپر حصر پرستی اور کسی کے اوپر مغرب پرستی اور اس امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا کرم ہے اس وجہ سے وہ ساری نمازیں ہمیں عطا کر دی اور اس امت کی مخصوص نماز جو ہے وہ عشاء کے نماز ہے وہ عشاء کے نماز کو بھی فرض کیا تو پانچ نمازیں ہمارے پر فرض ہو گئی عشاء کے نماز تو کیا ہے اس امت محمدیہ کے خصوصیت ہے حدیث میں بھی آئے گا کہ تمہارے اللہ وقت کسی نے نہیں پڑھی ہو گئی بہرحال دوسری نمازیں اس طریقے سے ہوئی تو پانچ نمازیں ہمارے پر فرض ہو گئی اس کو مصنی رحمت اللہ تعالی علی یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں اس حدیث میں تو شخفے بیٹی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے چھت پھاڑا اور چھت پھاڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اس سے پہلے تشریف لائے تھے تو چھت پھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے بھی آجائے کرتے تھے پھڑکی سے آجائے کرتے تھے درواز سے آجائے کرتے تھے لیکن اس وقت چھت پھاڑ کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی التیام جو اب ہو رہا ہے آئندہ بھی اب جو واقعات ہونے والے ہیں اس میں اس قسم کے ہر کوئی التیام ہوگا آسمان فٹے گا پہلے آسمان کا دروازہ کھولے گا دوسرے کا کھولے گا اس قسم کی یہ چیزیں ہونے والی ہیں جس وجہ سے حضور اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا گیا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو تو گورانٹ کرنے کی ڈرنے کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے آج کیا ہے ہر کوئی التیام کے طور پر موت جزا کے طور پر کیا ہے یہ چیزیں ہوگی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس حضرت میں بائیتی کا لفظ ہے دوسرے روایتوں میں بیتِ امیہانی کا لفظ ہے تیسرے میں شعبِ عبی طالب کا لفظ ہے اور چوتھر میں حرم کا لفظ ہے تو اس قسم کے مختلف قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں سب کے درمیان جمع ممکن ہے اس وجہ سے اس کو غلط بیانی سپر کرنا یا کیا متدد طریقے کے اوپر محمول کرنا وغیرہ صحیح نہیں ہے حضرت امیہانی کا گھر جو تھا وہ شعبِ عبی طالب کے علاقے میں تھا اس وجہ سے شعبِ عبی طالب میں تھا یہ کہنا بھی صحیح ہے حضرت امیہانی کے گھر میں تھے اس وجہ سے حضرت امیہ کے گھر میں کہنا بھی صحیح ہے پھر حضرت امیہانی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا لفظ کہا جیسا اس جگہ پر ذکر کیا گیا یعنی اپنے گھر میں تو حضرت امیہانی کو اپنا گھر کہنا یہ بھی صحیح ہے تم کسی جگہ پر جاتے ہو کسی دوسری کا گھر ہوتا ہے لیکن شدت تحلق کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہمارا تو یہ اپنا گھر ہے ہمارا گھر ہے تو اس طریقے سے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو کوئی بات نہیں ہے اور جب اپنے گھر میں تھا تو بھی صحیح ہے کہ حضرت امیہانی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر میں تھے پھر وہاں سے فرشتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم شریف میں تشریف لائے اور حرم تشریف میں تشریف لانے کے بعد حضرت امیہانی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکے صدر فرمایا شرے صدر فرمایا دل مبارک نکالا اور دل مبارک نکالنے کے بعد کیا ہے زمزم کے پانے سے اس کو دھویا اور اس میں جو کچھ چیزیں تھی ان ساری گندگی کی ساری چیزوں کو بلکل پاک اور صاف کر دیا اور ایمان اور حکمت سے دل کو پور کر دیا اس وجہ سے کہ اب جس وقت اس جگہ سے اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں پر کیا ہیں انوارات اور برکات اور وہاں کی چیزیں یہاں کے مقابلے میں ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کے تحمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارک کو پھر چاہ کیا گیا ابھی میں نے بتایا تھا تھوڑے دیر پہلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار مرتبہ شر صدر ہوا ہے اور بعض دیوائتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نہیں بلکہ پانچ مرتبہ شر صدر ہوا ہے خیر جرال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اعلیٰ فورجان سقف بیٹی وانا بے مکہ تا فنزل جبریل علیہ السلام ففراج صدری میرے سینے کو کھول دیا سوما فصلہو بے مائے زمزم اور پھر اس کو زمزم کے پانے سے دویا اور ابھی میں نے بتایا کہ مائے کا اثر افضل ہے یا زمزم افضل ہے اسی طریقے سے درمیان میں ابھی ایک دوسری بحث بھی رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ لیلت الاسراء یہ افضل ہے یا لیلت القدر افضل ہے اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِشَرِ تو بحث ہے دونوں کولوکس میں ذکر کہ جاتا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیلت الاسراء افضل ہے کہ اس میں اللہ جلالہ کے حضور میں جانے کا مقاملہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مقاملہ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہوئی نہیں سکتی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیلت المیران افضل ہے اور ہم امتیوں کے لئے لیلت القدر افضل ہے کہ اس ایک راکی عبادت کا ثواب تیرہ سی برکتہ ہوتا ہے خیر پھر سونے کا ایک تشت لیا گیا یہاں پر عشقالی ہوتا ہے کہ سونے کے برطن کو استعمال کرنے کی ممانیت ہے جس چیز میں کیا ہے سونہ دھالیم ہو اس کو استعمال جیسے کلم ہے فون ہے یا اس کے دعویٰ کیا ہے موبائل ہے یا اس کے دعویٰ سے چھوڑی کانٹے وغیرہ ہیں جس میں سونہ لگایا گیا ہوں اس کا استعمال کرنا ناجائز احرام ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پر سونے کا تشت لے کر کیسے آئے جیتاں گناہ کا کام ہے تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جائز اور ناجائز کے جو حکامات ہیں وہ حکامات ہمارے لئے ہیں انسانوں کے لئے ہیں فرشتوں کے لئے ہیں یہ آخرت کے لئے یہ حکام نہیں ہے جو چیز یہاں ناجائز ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا ہے وہاں جواز ہوگا تو یہاں سونہ چاندی استعمال کرنا ہمارے لئے منع ہے لیکن جنت میں سونہ چاندی کا استعمال عام ہوگا بہرحال تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام دوسری بات یہ ہے کہ انسان مکلق ہے فرشت مکلق نہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام مکلق نہیں ہے پھر اس کے دعویٰ حضرت جبریل علیہ السلام علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے تھے زمین سے نہیں لیا تھا بہرحال اس وجہ سے یہ اشکال کرنا کہ سونے کا استعمال کرنا نہ جائز ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اس میں ہی ہے کہ حکمت اور ایمان اس میں بھرا ہوتا یہاں پر بھی یہ اشکال ہے کہ حکمت اور ایمان جو ہے یہ تو عرضی چیز ہے ہوا کی طرح ہے روشنی کی طرح ہے نہ دکھائی دیتی ہے نہ اس کا کوئی خجوم ہے وہ کس طریقے سے بھرا جاتا ہے لیکن کیا ہے موجودہ سائنس کے موجودہ سائنس کی ترقیات کے ذریعے سے یہ سارے اس کا نوات ختم ہو گئے دیکھو بجلی ہے اور اس حضرت میں انسان کے بدن میں بجلی کی ذریعے سے طاقت مشین کے ذریعے سے طاقت بھری جاتی ہے اور اسی طریقے سے کیا ہے انسان کے بدن میں ویٹامینس بجلی کے ذریعے سے وغیرہ دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں جب ہو سکتی ہیں تو پھر ایمان اور کیا ہے حکمت کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا گیا ہو جوری بھرا گیا ہو کیا ہے بہت زیادہ صحیح ہے ممکن نہیں بہت زیادہ صحیح ہے اس میں کسی قسم کے عشقال وغیرہ کے ضرورت نہیں ہے پھر ان کے علاوہ بھی یہاں بہت بعض قصے بھی ایسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ کتابوں میں لکھا کہ اسپتال میں داخل ہوئے تو ان کے بدن میں زوف تھا کمزوری تھی تو مشین کے ذریعے سے زوف اور کمزوری کو دور کرنے کے لئے طاقت بری گئی بجلی بری گئی بجلی کے ذریعے سے طاقت دی گئی وغیرہ اور ساتھ یہ تفصیلات وغیرہ ذکر کی جاتی ہے تو بہرحال اللہ جلالہ جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیل مبارک میں ایمان اور کیا ہے حکمت کی باتوں کو بھر لیا تاکہ اب جس جتہ پر جا رہے ہیں وہاں پر جو انوارات ہیں وہاں کی جو برکات ہیں ان برکات اور انوارات کا تحمل ہو سکے اور اس سے پریشان نہ ہو یا اس سے کوئی نہ ہو اس وجہ سے ان کے دیل کو صحیح سالم کیا گیا فافرقہو فی صدری سمہ اتبقہو پھر اس کے بعد جو سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا اس کو ہرٹ کھرا دیا بیروش ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو کھاڑا گیا ہو گیا تھا موجودہ زمانے میں بھی ہرٹ کا اپریشن کیا جاتا ہے اس ہرٹ کے اپریشن کے وقت اس ہڈیوں کو آری کے جدیے سے کٹا جاتا ہے اور جب وہ پورا کٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہے مشین کے جدیے سے اس کو کھولا جاتا ہے رکھا جاتا ہے ہرٹ نکال کر اپریشن کر کے پھر رکھا جاتا ہے سمجھ میں اسی وجہ سے ہرٹ کے اپریشن کو بہت ہی زیادہ خطرناک بھی تصور کیا جاتا ہے لیکن کیا جاتا ہے اور پھر جب اس کے ٹھانکے لگا کر اس کو بند کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو ایک سال تک خانسی وغیرہ آئے تو اس خانسی کے وقت بھی اس کو دبا کر رکھنا پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جو جوڑا ہے وہ کھل جائے لیکن یہاں تو حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کا اپریشن ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے شرع شدر کیا اور پھر کیا ہے اس کو ایسا ہی بنا دیا جیسا اوریجنل تھا اس وجہ سے کوئی پھرشانی وغیرہ نہیں ہوئی کوئی نشانی کوئی چیزیں وغیرہ باقی نہیں رہی پھر حضور اکرس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا فا آراجہ بھی الاسمہ اور آسمان کی طرف اروج کے اچڑنا شروع کیا اور آسمان کی طرف حضور اکرس اللہ علیہ وسلم چڑھ دے وہ لوگ جو حضور اکرس اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرس اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئے آپ کو نہیں مانتے وہ اس میں اسکالر کرتے ہیں کہ وزنی چیز اوپر نہیں جاتی وہ تو نیچے آتی ہے اور حضور اکرس اللہ علیہ وسلم جسم و جسمانیت کے ساتھ اوپر کیسے چڑے گئے ہیں لیکن موجودہ دمانے میں جو یہ حالات ہیں سائنس جو پہنچی ہوئی ہے اتنا بڑا کیا ہے جمبو جیٹ سات سو چھے سو آدمی کو لے کر اور چھے سو آدمی کے سامان کو لے کر اور پھر سب چیزوں کے ساتھ وہ آسمان میں اڑتا ہے اور جاتا ہے اس نے یہ بتا دیا کہ انسان کا جسم و جسمانیت کے ساتھ اوپر جانا کوئی مشکل نہیں ہے بہرحال میں ابھی بتایا تھا کہ ایک تو ہے اللہ تبرک و تعالی بلاتا ہے جاتا ہے اور ایک ہم جاتے ہیں بغیر بلائے جاتے ہیں بغیر بلائے جائیں گے تو اس وقت ساری تیاری کر کر جانے پڑے گی لیکن جب اللہ جلال جلالہ بلاتا ہے کوئی آدمی تمہیں دعوات دے تو وہ اپنی گاڑی سواری بھیجے گا تم اس میں بیٹھ کر آرام سے چلے جاؤگے اور اگر خود جاؤگے تو رکشہ برس وغیرہ سب میں جانا پڑے گا تو اسی طریقے سے یہاں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبرک و تعالی نے بھولایا الہت ساما پرلمہ جی تو الہت سامائی دنیا کہ سب سے پہلے آسمان جو ہے جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے نیلے کلر نیلے کلر کا سائنس کا در اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ آسمان ہے یا آسمان نہیں ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان کے دیکھنے کی طاقت ہیں وہ پوری ہو گئی اب اس سے آگے دکھائی نہیں دیتا ہے اس وقت سے یہ دکھائی دے رہا ہے اور کیا شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ نیلہ نیل کو جو آسمان ہے یہ سماعی دنیا ہے یعنی دنیا والوں کے لیے سب سے پہلا جو اوپر آسمان ہے یہ آسمان ہے دنیا ہے یہاں سے کتنی مسافت پر ہے ہم لوگ تو نہیں بتا سکتے سمجھ میں یہاں سے 35,000 35,000 شیٹ کی انچائے پر ہوای جہاز میں آدمی پہنچتا ہے ہوای جہاز میں وہاں سے بھی آسمان کو دیکھتا ہے تو یہاں سے جتنا نظر آتا ہے وہاں سے بھی اتنا ہی نظر آتا ہے بہرحال یہ پہلا آسمان ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے آسمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے قرآن پاک میں بھی ہے ان ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے دو دن میں بنایا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی منٹ میں کن فیہ کن کے ذریعے سے بھی کر سکتا تھا لیکن حکمت ہی دو دن میں بنایا اور ہر آسمان کا کیا کام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور آسمان اللہ کو بتا دیا اور اسی طریقے سے یہ پورا کام چلتا رہتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے سائنس کی تحقیق آئی تھی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ تائنات ہے سمجھ میں اس گنگوتری جس سے آج کل کی اسطحلہ میں کہتے ہیں گنگا سورج گنگا جس کو کہا جاتا ہے کہ سارے ستارے چیز گمل ہیں ایسا ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں اور ایک دوسرے سے ہزاروں کروڑوں سال اور لائٹ کا سال کہتے ہیں اتنے سال پر دوری ہے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہوگی بہرحال اللہ سب سے زیادہ قادر ہیں سب سے زیادہ بڑے ہیں اور وہی ہے وہی جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے وہی جو کچھ کرتا ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے بہرحال حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبریل علیہ صلی اللہ پہلے اس ون پر پہنچے فَلَمَّا جیتو إلَا سَمَائِ دنیا آلی جبریل علیہ صلی اللہ وآلہ سلام لِخَازِ نِسْسَمَع ہر آسمان اور ہر آسمان پر اللہ تبرک و تعالیٰ نے فریشتوں کو رکھا ہے میں نے ابھی بتایا ہر آسمان کا کام الگ الگ ہے یہ جو سمایت دنیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو اللہ تبرک و تعالیٰ نے ہمارے لئے زینت بھی بنایا ہے خوبصورتی بھی بنائی ہے رات کو جب اندھیرہ ہو جاتا ہے اور پھر اس صورت میں تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور آسمان میں مختلف سی طارے چمکتے ہیں اتنا حسین مندر نظر آتا ہے اتنا اچھا رکھتا ہے کہ کچھ نہ پوچھو چاند نکلا ہوا ہو تارے نکلے ہوئے ہو اور رشنان ہو رہا ہو تو زینت سما یہ ہمارے لئے آسمان میں اللہ تبرک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کو زینت بنایا ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے نیچے بہت سارے سیارے وغیرہ ہیں سورج ہے چاند ہے وغیرہ وغیرہ حیرت میں پڑا ہوگا تم نے اس کی طرف بھی ضرورت نہیں ہے بہرحال حضور اتنا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے وہاں سیکیوریٹی کا بھی پورا نظام ہے جو اللہ تبرک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہی پہنچتا ہے جو نہیں چاہتے وہ نہیں پہنچتا ہمارے عمال میں بھی جو عمال قبول ہوتے ہیں وہ اوپر چلتے ہیں اور جو قبول نہیں ہوتے وہ دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آیا پہلے آسمان کا جو خازن تھا اس نے پوچھا کون آگے جبریل کہا تمہارے ساتھ کون کہ بہمبت کیا ان کو لینے کے لئے کہے تھے تم بلایا ان کو کہا کہ ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پہ پہنچے پہلے آسمان اس کا جو حجوم ہے اس کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا موٹا ہے کہ پانسو سال کے مسافت کے بعد وہ پورا ہوتا ہے بہرحال دروازہ کھولا پانسو سال کے مسافت وہ پوری ہوئی اور پہلے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام سے کھا کہ یہ تمہارے ابباجان حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کو سلام کرو حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا وَالَيْكُمْ سَلَامُ یا ولدی میرے بیٹے تمہارے پر سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام نے کرنا ہے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام دانی طرف بھو کر کے دیکھتے ہیں تو مسکرارتے ہیں اور بہی طرف چہرہ کر کے دیکھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر ایک قسم گارنج اور افسوس داری ہو جاتا ہے پوچھا بھئی یہ کیا بات ہے کہا کہ جنت قیامت تک کے لیے جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی دانی طرف تھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے ان بندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ان بیٹوں کو بندوں کو نہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ان اولاد کو دیکھتے ہیں نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے جنت میں جانے والی ہیں تو ان کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ کھول جاتا ہے خوشی ہوتی ہے دنیا میں بھی اپنے بیٹے کو دیکھو اچھیانت پر دیکھو تو ماباب کا سینہ کھول جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھا خوش ہو رہا ہے اور بہنی طرف جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو چہنمی تھے جو سزا میں مطلع بھی ہوں گے یا سزا بھی پائیں گے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو رنج اور گم وغیرہ ہوتا ہے کہا جبریل علیہ السلام علیہ السلام لی خاضین السمای افتاق کہا من حضر قون بھائی کہا حضر جبریل کہا حل مہا کا حادن ہمارے ساتھ کوئی ہے کہا نام مغیر محمد میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ کیا ان کو لینے کے لئے بھیجے گئے تھے تم ان کو بلائے گیا ہے اوپر کہا کیا بعض حضرات نے یہاں پر اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا ہے اور ارسلو کیا حضور اکدس اللہ علیہ السلام کو رسالت مل گئی لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نماز آ گیا دس سال کے بعد دس سال تک وہ ہی آتی رہی جبریل آتی رہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی کیا حسمان میں فرشنوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی یا نہیں دی گئی اس وجہ سے کیا وہ رسول بنائے گئے یہ سوال غلط ہے یہ سوال صحیح ہے کیا اکر سلو علیہ ہے کیا تم کو ان کو لینے کے لئے بھیجا گیا کیا بھیجا گیا ہے تم کو ان کو لینے کے لئے کہ ان کو جہاں بلائے گیا ہے جس وجہ سے تم لے کر آیا ہو یہ صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام جی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤں اس وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا ہوں اور آسمان میں اپر جانا ہے لہذا دروازہ کھولو جب دروازہ کھولا گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جیوریل علیہ وسلم کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے جیسے میں ابھی بتایا کہ حجم بھی پانسو سال کا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کھولا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ گئے وَاِذَا رَجَرُنْ قَائِدُنْ بسے وہاں ایک آدمی کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے اَلَا يَمِنِهِ اَسْوِدَتُنْ ان کے دھانی طرف بہت ہی چھوٹے 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 کالے کالے ٹکے سے بہت سارے چیزیں بیٹھے ہوئی چھوٹی چھوٹی کی طرح کالے 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 کی ہوئی یہ ان سعید نیک بخت آدمیوں کی روحیں تھی جو اپنے اپنے بق پر دنیا میں جائے گی اور پھر کیا ہے دنیا میں زندگی گزارے گی اور نکام کرے گی اور اسی طریقے سے ان کے باہی طرف بھی کالے کالے چھوٹیوں کی طرف بہت سارے چیزیں روحیں ہیں میں نے بھی بتایا کہ دھانی طرف کی جو روحیں وہ جنتی لوگوں کی ہے باہی طرف روحیں ہیں وہ جہنمی لوگوں کی ہے فَإِذَا نَزَرَ قِبَلَ يَمِنِهِ دھوحہ کا جب دھانی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت 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 علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں فَإِذَا نَزَرَ قِبَلَ سِمَا لِهِ اور جب باہی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت 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 علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا جاتا ہے کہ یہ میرے بندے حق میں چلیں گے تقلیم میں مبتل آؤں گے فَقَالَ مَرْحَبًا بِن نَبِي الصَّالِحِ وَإِبْنِ الصَّالِحِ حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبہ کا لفظہ کہا لالقم کا لفظہ کہا بھلے پداریہ کا لفظہ کہا اور کہا حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم بن نبی صالح و ابن صالح قلتل جبریل حضور عبداللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل اسے کہا کہ یہ حضرت یا یہ بڑے میاں کون ہیں جو مجھے ابن صالح اور نبی صالح اور ویلکم کر رہے ہیں من حضا آلہ حضا آدم یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ دانی طرف جو کالی کالی چھوٹیاں سے نظر آ رہی ہے یہ نیک لوگوں کی روح ہے اور بھائی طرف یہ نظر آ رہی ہے وہ برے لوگوں کی روح ہے وَحَذَلَا سُوِدَتُ عَمِنِهِ وَشِمَالِهِ نَاسْوَمُ بَنِيهِ ان کے بیٹے کی ارواح ہے فَاحْلُ الْيَمِن مِنْهُمْ دانی طرف والے ہیں وَاحْلُ الْجَنَّةِ وَجَنَّتْ والے ہیں وَالْأَسْوِدَتُ الْلَتِي عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ الْنَارِ اور بہنی طرف جو کھوٹیاں سے نظر آ رہی ہے روح نظر آ رہی ہے وہ اہل النار ہے جہنمی لوگ ہے وَإِذَا نَذَرَا عَمِنِهِ دَاہِتَا دانی طرف جب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں وَإِذَا نَذَرَا قِبَلَ شِمَالِهِ اب یہاں سے پہلے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اور آگے پڑے دوسرے آسمان پر گئے دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی یہی صورت دہل پیش آئی دروازہ کھٹ کر آنا پڑا وہاں کیفو مرشتے نے سوال کی جواب کی استحال جواب کے بعد سیکیریٹی کی طریق سے سارا کچھ ہو چکا تو پھر دروازہ کھول دیا گیا دروازہ کھول دیا گیا تب حضرت 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 صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے پہلے دروازے پر جو کچھ باتچیت ہوئی تھی وہی باتچیت یہاں پر بھی ہوئی اور اس باتچیت کے بعد فرف ہوتے ہیں دروازہ کھول دیا گیا اگر کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے اور وہ تمہارے حجروں میں ملاقات کے لیے آتا ہے تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیا کرتا اس کا استقبال کرتے ہو اور استقبال کرنے کے بعد پھر کیا ہے اس کے ساتھ چلتے ہو اگلے دروازے پر یا اگلے فلور پر بھی پہنچ جاتے ہو پھر اس سے اوپر فلور پر بھی پہنچ جاتے ہو تو اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا تو کیا ہے انبیاء اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اس وجہ سے کسی میں کسی کو تیسے پر بتایا کسی کو چوتے پر بتایا روایت میں یہ تو ہے کہ کسی کو تیسے چوتے پر بتایا گیا ہو لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پر حضرت موسیٰ سلام کو چھٹے پر اور حضرت عیبراہیم علیہ السلام کے اوپر ساتھویں آسمان میں بتایا گیا ہے اور یہ ان کے اپنے اپنے جگہیں تھی کہاں دب پڑا پڑا تھا بھی کہ نہیں چل پڑ شروع سے جو زور سے آواز کر کے پڑ جنا نہ آواز میں نہیں مردان آواز میں پڑ جنا زور سے قال کہانا ابو زرین یحادیس وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرجعا سخفی بیٹی وانا بی مکہ فنزل جبریل علیہ السلام ففراجا صدری ففراجا صدری ثم غسل بمائی زمزم ثم جعب بتستین من ذہبین ممتلئین حکمتا و ایمانا فافراغو فی صدری ثم اتباقو ثم اخذ بیدی فعرج بی الى السمائی فلما جئت الى السمائی الدنيا قال جبرایل علیہ السلام لخازن السمائی افتح قال من هذا قال هذا جبرایل علیہ السلام قال هل معاك احد قال نعم معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال ها ارسل إلي قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمینه اسودت وعلا يساره اسودت اذا نظر قبل يمینه زحیق و اذا نظر قبل شماله بکا فقال موحبا بالنبی صالح والابن صالح فقلت لجبرایل من هذا قال هذا آدم و هذه الاسودت عن يمینه و شماله نسمب بنيه فأهل اليمین منهم اهل الجنة والاسودت التي عن شماله اهل النار فإذا نظر عن يمینه زحیق و اذا نظر قبل شماله بکا حتى عرج بی الى السماء الثانی فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال للاول ففتح قال نس نزی اللہ عنه فضا کرنه وجد فی سماباد آدم حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں تو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر طبقے پر پہلے آسان پر دوسرے پر تیسرے پر اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجتے ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ وہاں پر ملے لیکن کیا ہے اس میں دوسرے آسمن پر یہ ملا تیسرے آسمن پر یہ ملا اس میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے یعنی کسی میں کشککا نام ہے کسی میں کسی کا نام ہے تو اس کا جواب میں نے دیا کہ ہاں یہ ہے یا تو ہو سکتا ہے کہ راوی کو شک ہوا ہو یا راوی سے گلتی ہوئی ہو لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے محضوردہ زمانے میں ہمارے ساتھ کوئی بڑا آدمی آئے ہم سے ملاقات کرے تو پھر ہم ان کے ساتھ 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 میں ہو جاتے ہیں فرس فلور پور سیکنڈ فلور پور تھرڈ فلور پور ان کے ساتھ چلتے ہیں اس طریقے سے یہاں ہوا ہو بلہر حضرت آنس فرماتے ہیں فزاکرہ فزاکرہ انہو اجاد فی سماوات آدم و ادریس و مصف و عیسیٰ و ابراہیم علیہ السلام و لم يثبت قیف منازلوہم غیران حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کی ان رسولوں کی ملاقات کی کسی کی دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر درجے پر تھا کون کس منزل پر تھا یہ متین نہیں ہے غیرانہو ذکر انہو اجاد آدم پی سماعی الدنیا و ابراہیم پی سماعی ساتھ آدم علیہ السلام کا فرس فلور پور فرس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھے آسمان پر ہونا تمام حدیث سے ایک معلوم ہوتا ہے باقی ان کی علامہ دوسرے جو انبیاء ہیں وہ اس کا درجہ آگے پیشے ہو رہے ہیں وجد آدم جو بھی انبیاء ہیں جو ملکات کرتے ہیں تو حضور اکر صلی اللہ علیہ السلام کو اخش صالح باہش سے تعبیر کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے سے تعبیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے تعبیر کیا بھی انبیاء قلت من هذا قال هذا ابراہیم علیہ السلام قال ابن شہاب فا اخبران ابن حزم ان ابن عباس رضی اللہ عنہ وابا حبات الانصاری کانا یا قولانے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عریق اللہ تعالی علیہ نے ابن شہب زہری اس کی دوسری مطن کے ذریعے سے یہ حدیث ذکر کی اور اس میں اور مزید تفصیلات ہے کہ حضور ربطہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آسمانوں پر تشریف لیتے گئے بہرحال یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مہرات کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضور اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مہرات کے لئے حضرت جبریل علیہ وسلم لے گئے تو جس بستر پر لیٹے ہوئے تھے واپس آئے رات ہی رات میں واپس آئے تو بستر ابھی تک گرم تھا دروازے کی کھڑکی کے جو زنزیر ہے وہ کھونے کے وجہ سے جو ہیلی واپس آئے تو وہ بھی ہلی رہی تھی یعنی بہت ہی مختصر سے وقت میں تو یہ مختصر سے وقت میں اتنا بڑا ماملہ کس طریقے سے ہوا اس سلسلے میں صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے حساب کیا اور اس سواقے سے مقصد یہ تھا کہ جو حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں وہ اس بات کو سچا مانیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور تصدیق کر کے ان کا ایمان مضبوط ہوگا اور جو لوگ حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں وہ اس کو جوٹ مانیں گے اور جوٹ مان کر حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کافرین نے جب حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم رات آ گئے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جو کائنات ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے رکھنے کا حکم دے دیا ہو اور اس رکھنے کی وجہ سے سوئی کی کانٹے جو تھے وہ جہاں چل رہے تھے وہیں کے وہیں رک گئے اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبس مکہ مکرمہ آ گئے تو پھر کائنات میں حرکت پیدا ہو گئی اور کائنات چلتی شروع ہو گئی اس وجہ سے وہ جگہ جو حرکت کرتی تھی وہ اسی میں حضر آئی اور یہ امتن ایسا ہوتا ہے دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے چولت میں ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک جگہ پر راستے پر روک دیا گیا گاڑی روک دی گئی سب دی گاڑی روک دی گئی آزا گھنٹہ رکے رہے اور آزا گھنٹے کے بعد جب کیا ہے اس وزیر کی جس کو کیا کہتا ہے نام بھی پھر گیا اس کا کیا نام کیا نام کافک پولیس سیلک بھی بھول گئے کوئی بار ٹول کٹا ٹول کٹا کیا کول کٹا ٹول نا کا ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس اس سے سمجھ میں آگیا تم لوگ کتنا سمجھ رہے ہو بیوکو کہیں گے میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ جب بادشاہ کا وزیر اعظم کا کافلہ گزرنے والا ہوتا ہے تو سرکاری طور پر اس راستے کو بند کر دیا جاتا ہے جب تک وہ کافلہ نہیں گزر جاتا ہے کسی کو اس سے جگہ سے جانے کی اجازت نہیں ہوتی جیسے میں ان کا کے صورت میں ایک منتبہ جا رہے تھے تو یہ تمہارے وزیر اعظم جو ہے موڈی اس کی گاڑی جانے والی تھی پانچ سات گاڑیاں تھی جب تک وہ نے گزری تازہ گھنڈے تک رکھنا پڑا کہ جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو محبوب رب العالمین جب اتنی بڑی سفر پر نکلنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے کائنات کو روک دیا ہو سارے راستے بند کر دیا ہو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے اس وجہ سے کیا اتنا سارا ہونے کے بعد حضور رکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی ایک رات میں پھر مکہ مقرمہ تشریف لے آئے اور یہی جب حضور رکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو جب ابو جہل وغیرہ کو کہا تو میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ یہ محراج کی رات کب ہوئی ہے مختلف اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے جا رہے ہیں باست کے پانچوے سال کا بھی کال ملتا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع حضور رکھو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملا یعنی میرات سے پہلے ہی نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اس وجہ سے سن باست کے باروے سال یا ہجرت کے کچھ کچھ مہینے پہلے حضور رکھو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہراج ہوئی دوسرا اختلاف یہ تھا کون سے مہینے میں ہوئی اس میں بھی بہت اختلاف ہے کون سے دین میں ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ستائیس رجب تھی اور ستائیس رجب کو حضور رکھو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہراج ہوئی اور حضور رکھو صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے شیلو و سرند ابھی تو زنبی حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور اتیر صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھولایا اور آسمان پر بھولا کر پچاس نمازیں فرض کی اور ان میں سے پانچ باقی رہ گئی اس وجہ سے ان پانچوں نمازوں کو ہمیں بہت ہی احتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اٹھا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور افضلات کو بھی پابندی کے ساتھ کما حق کہو خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیق فرمائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی نشدو اللہ الہی لانتا نستفرقا و نتوبہ الیت السلام علیکم و احمد اللہ و علیکم السلام حجت خاص جواہ میں ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی